ہمانچل پردیس بھاسپا پرباری منگل پانڈے نے پچھلے کل کانگڑا میں میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے کہا تھا کہ پردیس میں ارازتہ فلانے والی سرکار اور بھرست سرکار کو جڑ سے اکھاڑ فینکنے کے لیے بائیس ستمبر کو کانگڑا میں ہونے جا رہی بھازمہ یوبا ہنکار ریلی میں یوباؤں کو سنکل دلانے وارے جب پریوہن منتری جیس والی سے دھرمشالہ میں میڈیا نے پریشن کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ویدانسوا چناب آ رہے ہیں تو ہر نیتہ اپنی بات کہے گا اس پر بہر ٹپنی نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت بڑے نیتہ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آج دھرمشالہ میں بننے جا رہے ہیں ہائی ٹیک بس ٹرنیمل کا شیلانیاز کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرمشالہ میں ہائی ٹیک بس ٹرمینل بنانے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے تمام سب دھاؤں اور احسوہولیت بلکل ائرپورٹ کی طرح ہوگی اس طرح ان کے ساتھ تھانی ویدھائک اور شہری وکاس منتی شدی سرما بھی موجود رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب الیکشن آ رہے ہیں ہر بیقتی اپنی اپنی بات کہے گا ہر نیتہ اپنی بات کہے گا تو اس کی اتنے بڑے نیتہ ہے جنرل سیکٹری ہے ہم اس پر ٹپنی نہیں کریں گے میری تو آج میں یہاں پر ایک اچھا کام کرنے کے لئے آیا ہوں اور مانے منتری جی تقریباً دھائی تین سال سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ یہاں آدمی کا بس ٹرمینل بڑھیں آج ہم لوگوں نے شب کارے اس کا کیا ہے بیچ سے تیس کروڑ کی لاغت کے بیچ میں بڑھے گا ہمارچل پردیش کے جو بہترین بس ٹرمینل ہیں ان میں سے ہوگا اور کانگڑا جو ہے یہ پریٹن کے اس کے اور ساتھ میں سمارٹ سٹی بن رہا ہے اس میں بس ٹرمینل بھی سندر سے سندر ہو اتی سندر ہو جلائلہ میں جی یہاں ہے دیب بومی ہے مندر یہاں ہے ان سب کے جو سرداد جو آئیں گے باقی پریٹک آئیں گے ان کو ایسی پیسٹری لگے کہ جیسا ائرپورٹ پر اترے ویسے جو ہے یا بس ٹرمینل پر اترے ہیں ہم نے بولو آج تقریباً یہاں سے پندرہ بیس بولو سرکاری جو ہے وہ دلی اور آنے سٹیشنوں کو جا رہے ہیں بڑا سٹیشن بڑھنے والے آنے والے سامنے کے لئے ہمارے پاس بڑی اپلین ہے اس کے لئے اور اس کو بڑا ہی سندر بنائیں گے دونوں نیتاؤں نے اتیہ دھونی بس ٹرمینل کے ادھار شلہ رکھی پارٹی میں چل رہی انتے کلہ پر بالی نے کچھ دن پہلے دھرمشالہ میں کہا تھا کہ دونوں وہ مکہ منتری کو سمجھیں گے اس بات کے بارے میں جب بالی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مکہ منتری سے ابھی بات کرنے کا سمجھ نہیں ملا اور جیسے ہی ملاقات ہوگی تو بات بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ عام کارے کرتا کوئی اسمنجس میں نہیں ہے عام کارے کرتا اور عام ناغریکوں کو بھی پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور جب سمجھ آئے گا تو وہ ٹھیک جگہ پہ اپنا ٹھپا لگائیں گے نیتا ویپک شپریم کمار دھومل نے پچھلے کل کہا تھا کہ کانگریس ایک سیٹ جیتنے کے لیے ترسے گی کہ جواب میں پریوہن منتری نے کہا کہ نو کمنٹ میں نے کہا تھا پر وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا بات کرنے کا ابھی کہا تھا میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں وہ میں نے کہا کہ میں بات کروں گا تو میں ابھی بھی جا کر کے ہم کٹھے بھی بات کریں گے وہ ایسی جدوالی بات نہیں ہے انہوں نے کئی بار کہا کہ میں سچا سپائی ہوں میں الیکشن لڑوں گا بھی لڑاؤں کا بھی جو میں نے پڑھی ہے تو اس میں بڑا زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چھندے جی نے کل بھی کہا ہے آج بھی کہا ہے کہ انہوں نے سپائی دی ہے جب جنرل سیکرٹی کی سپائی آگئی تو اس کے اوپر ہم لوگوں کی سپائی دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ میں نے اس دنے بھی کہا تھا کہ معاملہ مکہ منتری جی پی سی سی دیکس ماہ سچی اور راول جی اور سونیا جی کے بیج میں ہم کائے کے لئے اس میں اپنی ٹانگڑ آئے عام کارے کرتا تو اس منجس میں ارزار عام کارے کرتا کوئی اس منجس میں نہیں ان کو پوری سمجھ ہے عام کارے کرتا کو بھی اور عام ناگری کو بھی ان کو سب پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جب اس ہمیں آئے گا تو ٹھیک دہا پہ ٹپا لگائیں گے سر اور پچھلے کل جو دھومل نے بھی بھلا ہے کہ کانگریس کو ایک ایک سیڈ کے لئے جو آگو ترسنا پڑے گا یہ بس اڈا پوری طرح انٹرنیشنل لیول کا ہوگا جس میں اے سی روم یاتریوں اور پرٹکوں کے آنے جانے کے لئے الگ الگ راستے ہوں گے ائرپورٹ کی طرح ہے اس میں الگ سے اے سی بیٹنگ روم ہوگا پورا بس اڈا تیس کروڑ کی لاغت سے بننے جا رہا ہے اس بس اڈے کی خاص بات یہ ہوگے کہ اس میں دیویانگوں کے لئے الگ سے ٹوائلٹ صوبدہ سمیت بیل چیئر جیسے صوبدائیں ہوں گے یاتریوں کے سرکشہ کے لئے بس ٹرمینل کے سبھی جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے یاتریوں کے منرنسن کے لئے سیٹنگ ایریا کے پاس ایل ایڈی ٹی وی لگی ہوگی جس میں سب سے بڑی بات اس بس ٹرمینل کے نرمان کے لئے چھے مہینے کی ڈیڈ لائن ٹیگ کی گئی ہے یعنی یہ بس اڈہ اگلے سال مارچ تک بن کر تیار بھی ہو جائے گا اس کے بھیتر سوپنگ کمپلیکس ہوتل روم اور کمرشل ایکٹیویٹیز رہے گی نرمچالہ میں آتی دھونک بس ٹرمینل کے سیلہ نیاس کے موقع پر پردیس سرکار کے دو منتری اور کانگریس کے دو بڑے نیتا جی ایس والی اور سدھی شرما پہلی بار ایک منچ پر نظر آئے اس سے پہلے ان دونوں نیتاؤں میں دوریاں برقرار تھی لیکن اب چناب نزدیک آتے ہی دونوں نیتا اکٹھے ہو گئے ہیں منچ پر اپنے اپنے سمبودھن کے دوران بالی نے سدھیر شرما کو چھوٹا بھائی کہا تو سدھیر نے بالی کو بڑا بھائی کہہ کر سمبودھت کیا اس دوران ایک دوسرے نے شوال پہنا کر اور سمرتی دے کر سمانت کیا سلہ نیاس تھل پر دونوں نیتا ایک ساتھ ایک ہی گھاڑی میں پہنچے اور اسی گھاڑی میں باپس گئے ان دونوں نیتاؤں کے گھاٹ چوڑ کے پیچھے کیا کارن ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے کانگریس کارکرتا اور بوٹر بیتاب ہیں راز نیتک چانکار ان دونوں نیتاؤں کے گھٹ چوڑ کو کانگریسیوں کے لیے فائدہ مند مان رہے ہیں